اللہ 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 علماء پروڈکشن کی جاتی ہے دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں تیرہ سو انیس کے قریب جامیت المدینہ بن چکے ہیں اور اس میں ایک لاکھ سات ہزار سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یعنی میل اور فیمیل سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تک تقریباً بیس ہزار سٹوڈنٹس نے درس رضامی کمپلیٹ کر لیا ہے پاکستان کی سینکڑوں برانچز کے علاوہ دنیا کے ان ملکوں میں جامیت المدینہ موجود ہے نیپال، بنگلدیش، یوکے، کینیا، ساؤت ایفریکہ، سری لنکا، یو ایس اے، موزمبک، مورشیس، ہانگ کانگ، کینیڈا، سپین، ہندوستان، ملاوی، اٹلی، یوگینڈا، تنزانیہ، بدرست المدینہ دعوت اسلامی کے اس وقت چھے ہزار چار سو اٹھتر، سکس تھاؤزن، فور ہنڈرڈن سیونٹی ایٹھ مدر سے موجود ہیں اس میں اس وقت تقریباً دو لاکھ اٹھاسی ہزار، ٹو ہنڈرڈن ایٹی ایٹھ تھاؤزن سٹوڈنٹس جو ہیں کم و بیش ویداؤٹ فیس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں بوئیز بھی ہیں، اس میں گلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ ایک ہزار کے قریب حافظ قرآن بن چکے اور تقریباً تین لاکھ اٹیس ہزار کے قریب بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے پاکستان کے علاوہ سری لنکا، امان، ملاوی، زبابوے، نووے، یوکے، ساؤت آفریقا، ہانگ کانگ، کینیا، یوگینڈا، تنزانیا، نائجیریا، اٹلی، یو ایسے، انڈونیشیا، آسٹریلیا، بہرین، موریشس، موزمبگ، سوڈان، اسپین، ہندوستان دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں دعوت اسلامی قرآن پاک کے دور کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے فیزان آن لائن اکیڈبی، مور نین 21,000 سٹوڈنٹ، روزانہ آن لائن کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور یہ تقریباً 79 کنٹریز سے آن لائن ہوتے ہیں اور ہمارے کاری صاحبان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں انہیں علم دین سکھا رہے ہیں مسجد اور مدارس کی تعمیرات کا شاندار ڈپارٹمنٹ، مجلس خدام المساجد والمدارس اس وقت دعوت اسلامی سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے کہیں پلوٹ خریدہ جا رہا ہوتا ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے اور چند دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح ہو گیا ناظرین مزید دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اب نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس پہ ایک خوبصورت امتزاج ہے ایک خوبصورت مکسچر ہے دینی علوم کا بھی اور دنیاوی علوم کا بھی دار المدینہ کے دو خوبصورت دپارٹمنٹ ہیں دار المدینہ اسلامی اسکولنگ سسٹم اور فیزان اسلامی اسکول سسٹم اس کے اندر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دار المدینہ کے ساتھ ساتھ جو فیزان اسلامی اسکول سسٹم بنایا گیا وہ غریب علاقوں کے بچوں کے لیے ایک نومنل فیز کے اندر وہ بھی علم دین اور دنیاوی علوم حاصل کر سکیں تو اس وقت آل ٹوگیدر الحمدللہ ہمارے آل بوسٹ ایک سو بیالیز کیمپس بن چکے ہیں ملک میں اور بیرون ملک میں اس میں نائنٹی ایٹ پاکستان میں ہیں اور فورٹی فور اوور سیز میں ہیں اور الحمدللہ تقریباً چونتیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے اس اسکول سسٹم میں بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دار المدینہ کالج کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے اور انشاءاللہ انکریب دار المدینہ اسلامی کے انیورسٹی کا بھی آغاز ہو جائے گا دعوت اسلامی نے اپنا ایک چینل بنایا تقریباً سات سیٹل لائٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے اور وہ ہم سب کا مدنی چینل ہے اردو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ انگلش مدنی چینل شروع کیا گیا بنگلہ مسلمانوں کی فرمائش پر ان کے اسرار پر بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کیا گیا لندن میں برمنگم میں بریٹفرڈ میں ہماری ریکارڈنگز امریکہ میں بھی ہوتی ہیں مدنی چینل کڈز کئی گھنٹوں کی نشریات روزانہ مدنی چینل پر صرف بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے جس پہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی ایج کے حساب کے مطابق ان کی تربیت کی جا رہی ہے ایک یونیک کام دعوت اسلامی نے یہ کیا کہ اپنے اسلامک کارٹونز بنا دیئے اسلامک اینیمیٹڈ خاکے بنائے گئے ہمارے ان اسلامک کارٹونز کا ریزلٹ یہ آیا کہ اس وقت یوٹیوب پر ہمارے کارٹونز فارٹی ملین اور تھرٹی ملین سے زیادہ بچے اور بچیاں دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھ رہی ہیں موبائل تو کب و بیش ہر بندے کے ہاتھ میں ہے دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت اٹھائیس سے زیادہ یوٹیوب چینل پچاس سے زیادہ فیس بک پیجز نو انسٹاگرام کے اکاؤنٹس اور آٹھ ٹویٹر کے اکاؤنٹس کے ذریعے علم دین پہنچایا جا رہا ہے اس وقت ساڑھے چار کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبر دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر موجود ہیں اور ہماری الحمدللہ ویڈیوز ملینز کی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں اب آئیے دعوت اسلامی کے ویلفیر ڈپارٹمنٹ یعنی ایف جی آریف کی بات کرتے ہیں جناب جب کوویڈ آیا تو الحمدللہ اس زمانے میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کی رحمت سے پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا گیا کیش رکوم پہنچائی گئی صرف پاکستان میں نہیں ساؤٹ ایفریقہ میں کینیا میں نیپال میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں بلکہ یوکے میں بھی جو لوگ گھروں میں محسور ہو گئے تھے لوگ ڈاؤن میں ان تک بھی راشن وغیرہ اور کھانا وغیرہ پہنچایا گیا تھیلی سیمیا کے مریضوں کی جو ہیلپ کی گئی آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت تک پچپد ہزار سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی کی طرف سے دی جا چکی ہیں اور یہ کسی بھی انجیو کا ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا مدنی ہوم کیا ہے یتیم خانہ پہلا مدنی ہوم کراچی میں بن رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی برانچز پورے پاکستان میں بنائی جائیں گی بدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ایک مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بن چکا ہے کراچی میں اور اب اس کی برانچز پورے پاکستان اور پھر بعد میں دنیا کے کئی ملکوں میں بنائی جائیں گی جس میں سستہ میاری اور شریع تقاضوں کے مطابق علاج فرہم کیا جائے گا دنیا جو ہے اس کا جو موسم ہے وہ بہت بدل رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ درخت کاٹے گئے فورسٹ ختم کیے گئے ایک نعرہ لگایا گیا پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے الحمدللہ ہر سال فروری میں اور سپٹیمبر میں شجرکاری کی جا رہی ہے اب تک ہم چھپیس لاکھ پودے لگا چکے ہیں اور وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ عمل ہم جاری رکھیں گے معذور بچے لوگ تو انہیں معذور کہتے ہیں ہمیں معذور نہیں اسپیشلی ایبل بچے ایف جی آر اپنک ڈپارٹمنٹ بنایا ایف آر سی فیضان ری ہیبلیٹیشن سینٹر کراچی میں اس کی دو برانچز بن چکی ہیں فیصلہ باد میں اس کی ایک برانچ بن چکی ہے اور مزید برانچز پر کام ہو رہا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں معذور بچوں کی تربیت کی جائے ان کا علاج کیا جائے اور دکھیارے ماباب کی دعائیں حاصل کی جائیں دو ہزار بائیس میں جو سیلاب آیا اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف انہیں بھولا نہیں ہے ایف جی آر ایف نے اب بھی اپنی امدادی کاروائیاں جاری رکھی ہیں سوخنا تھا یا جتنا پانی نکلنا تھا وہ نکل گیا اب پانی نہیں نکل رہا تو کئی علاقوں میں ہم نے پمپ لگا کر کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر پانی نکالنا شروع کیا ہم ون بلین گیلن ایک عرب گیلن پانی نکال چکے ہیں جس پہ بیس ہزار اکڑ زمین پانی سے فارغ الحمدللہ ہو گئی ابھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی ہیلپ جاری تھی کہ چھے فروری دو ہزار تئیس کو ایک خوفناک زلزلہ ترکیہ شام اور دیگر اسلامی ممالک میں آیا جس نے صرف چالیس سیکنڈ کے اندر وہاں کے حالات بدل کر رکھ دیئے بڑے دردناک مناظر ہیں لاکھوں لوگ ملبے کے تحت دبے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سردی کی راتوں میں بے سرو سامان بچے بھوڑے مرد و خواتین پڑے ہیں ایسے وقت میں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آریف انہیں بھولا نہیں فوری طور پر وائمدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی امداد کے ذریعے کم و بیش پانچ ملین ڈالر کی امداد مختلف اشیاء کی صورت میں ترکیہ شام کے مسلمانوں کی ایف جی آریف کے ذریعے کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ان دکھیارے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس وقت دعوت اسلامی کے دو ہزار تیس جنوری میں ففٹی ٹو تھاؤزن امپلوئیز ہیں باون ہزار کے قریب جی ہاں لوگ جوب پر ہیں ملک اور بیرون ملک میں باون ہزار خاندان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس انداز سے منسلک ہیں کہ ان کے گھر کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں یقین مانیے دعوت اسلامی اتنی بڑی ارگنائزیشن ہے اس کا سارے کاموں کو بیان کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں آپ بھی دعوت اسلامی کے پارٹنر بن جائیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے